نمزکار دوستوں شواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب شینل مطلیس آن لائن کلاسس میں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دو آسان طریقے بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے آپ اپنے لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ موبائل کے وائی فائی سے کنیکٹ کر کے آپ کیسے چلا پائیں گے دوسرا کہ آپ لیپ ٹاپ کو اور موبائل کو یو ایس وی کیبل سے کنیکٹ کر کے آپ لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ کیسے چلائیں گے دوستوں اگر آپ نے پہلی بار پورانا یا نیا لیپ ٹاپ پرچس کیا ہے لیکن آپ کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ موبائل کے وائی فائی سے کنیکٹ کر کے یا لیپ ٹاپ یا موبائل کو یو ایس وی کیبل سے کنیکٹ کر کے انٹرنیٹ کیسے چلاتے ہیں تو ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھئے چینل پہ اگر آپ پہلی بار آئے کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے کہ آنے والی ویڈیو کے انفارمیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا لیپ ٹاپ ہے اور سب سے پہلے میں اس لیپ ٹاپ میں آپ کو انٹرنیٹ چلا کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر انٹرنیٹ چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ گوگل کروم ہے میں اس پہ ڈبل کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جو یہ سرچ باکس ہے یہاں پہ میں فیس بک کے بارے میں ف اے سی ای بی ڈبل اوکے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ میں فیس بک سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو سرچ کرنا چاہتا ہوں جیسے میں انٹر کر رہا ہوں تو دیکھ پا رہا ہے نو انٹرنیٹ کہنے کا مطلب ہمارا لیپ ٹاپ جو ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہے جب ہمارا لیپ ٹاپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹک یہاں پہ فیس بک سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہم کو مل جائے گا تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لیپ ٹاپ کو موبائل کے وائی فائی سے کیسے کنیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ موبائل میں آپ کو کیا کیا کام کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو اپنے انٹرنیٹ کا ڈیٹا آن کر لینا ہے تو میں یہاں سے ڈیٹا آن کر لیتا ہوں اس کے بعد جو آپ کا یہ سیٹنگ ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ہارٹ لکھنا ہے ہارٹ سپورٹ لکھنا ہے تو ہارٹ لکھ رہا ہوں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ پورٹیبل ہارٹ سپورٹ آ گیا آپ کو اسی پورٹیبل ہارٹ سپورٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پورٹیبل ہارٹ سپورٹ ہمارا یہاں کلوز ہے اس کو ٹچ کر کے اس کو on کر دینا ہے تو میں اس کو on کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے setup portable hotspot یہاں پہ میں نے اس موبائل کے اندر hotspot کے اندر password لگا رکھا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو password دکھانا چاہوں گا جیسے اس پہ ہم click کریں گے تو دیکھ پا رہا ہے میں نے password 8 بار 8 لکھا ہوں یہی ہمارا password ہے جب ہم laptop کو connect کریں گے تو وہاں پہ یہی password ہم کو enter کرنا ہوگا تو موبائل میں صرف آپ کو اتنی setting کرنی ہے تو میں یہاں سے back ہو لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو laptop میں کیا کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جو internet کا جو icon ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں wifi کا جو icon آرہا ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے تو دوستوں میتھانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا phone ہے یہ Redmi Note 9 ہے تو دیکھ پا رہا ہوں جو ہمارا phone کا name ہے تو آپ کو اسی wifi پہ جو Redmi Note 9 آ رہا ہے اسی پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں جو connect آ رہا ہے تو جیسے اس connect پہ ہم click کریں گے تو یہاں سے connection جو ہے وائ فائی کے throw connect ہوگا لیکن ہم کو یہاں پہ password enter کرنا ہوگا تو ابھی ہم کو password enter کرنے کے لیے option آئے گا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ password یہاں پہ enter کرنا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم کو یہاں پہ 8 بار 8 لکھنا ہے تو میں یہاں پہ password enter کر دیتا ہوں 1,2,3,4,5,6,7,8 میں نے password enter کر دیا اس کے بعد یہاں پہ next پہ click کریں گے جیسے ہی یہ connect ہوگا تو آپ دیکھیں گے جو facebook سے related میں نے information search کیا تھا یہاں پہ information آپ کو دیکھنا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ facebook سے related information آ چکا ہے اس طریقے سے آپ اپنے laptop کو mobile کے wifi سے connect کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے laptop کو mobile کو آپس میں usb cable سے connect کر کے آپ laptop میں internet کیسے چلائیں گے تو دوستو میں یہاں پہ دیکھانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کی ہمارے laptop میں internet چل لائے کی نہیں چل لائے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ google chrome پہ click کر لیتا ہوں اور یہاں پہ search box میں میں instagram سے related information آپ کو search کر کے دکھاتا ہوں تو میں INAS تو دیکھ پا رہے ہیں آپ instagram کا suggestion آ رہا ہے میں اس پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم کو کوئی information instagram سے related information نہیں آ رہا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں no internet کہنے کا مطلب ہمارا laptop جو ہے internet سے connect نہیں ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ کس طرح سے laptop اور mobile کو usb cable سے connect کر کے آپ اس کے اندر internet connect کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ اپنے laptop میں usb cable یہاں پہ connect کر لیں گے جو اس کا دوسرا سیرہ ہے آپ اس کو اپنے mobile کے اندر یہاں پہ connect کر لیں گے اس کے بعد آپ کو mobile کے اندر کیا کرنا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ charging آ رہا شروع لگائیں گے تو ایسا option آئے گا یہاں پہ ہے no data transfer آپ کو اس پہ click کر دینا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارا جو laptop ہے اور mobile اس usb cable سے connect ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا setting آپ کو اپنے mobile میں کرنا ہے کہ جس سے جو ہے اس میں internet چلنا شروع ہو جائے تو آپ کو یہاں پہ top سے drag کرنا ہے data on کرنا ہے تو میں یہاں پہ data on کر دیتا ہوں اس کے بعد جو یہاں پہ جو setting ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے اور یہاں پہ search box میں tethering لکھنا ہے t e t e h تو جیسے آپ اس کے کچھ character شروع کے لکھیں گے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ usb tethering آ چکا ہے آپ کو اسی پہ touch کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو نیچے کے side میں drag کرنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں usb tethering یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ close ہے آپ کو اس کو touch کر کے on کرنا ہے تو میں یہاں پہ on کر دیتا ہوں جیسے on کروں گا تو اس میں آپ دیکھیں گے instagram سے related information automatic search ہو جائے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ instagram سے related information آ چکا ہے ہمارا laptop mobile سے usb cable کے مادم سے connect ہو چکا ہے تو دوستو آپ ان دو طریقوں سے آپ اپنے laptop میں internet چلا سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا comment کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو بڑیاں لگا ہو تو چینل کو subscribe ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیے گا تو دوستو ملتے ہیں اگلے informative ویڈیو میں تب تک thank you have a nice day